اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایبڑی ون ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی اور میرے پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ہش ہوں گے اور آج ہے کلیننگ ڈے ہے ایت کے بعد آج کلیننگ ہونے لگی ہے میں آج کچن کو کلین کرنا ہے کیونکہ رمضان میں کافی زیادہ لاپرواہی ہو جاتی ہے پروپر کلیننگ نہیں ہوئی اور میں نے افتار پارٹی بھی کروایی تھی تو اس کے بیسے بھی سٹوو بھی کافی زیادہ آوون جو ہے گھندا ہو آو ہے تو آج میں اس کو کلین کروں گی تو ویسے تو میں نے اس کو کلین کر لیا تھا لیکن پروپر گریس ویسے تو میں اس کو کلین ہونے والی رہتی ہے تو اس کو آج میں سٹارٹ کر لگی ہوں اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں اور یہ کافی اچھا لیکوڑ ہے ویسے تو میں اس کو سٹوو کو یا آون کو بیکنگ سوڈے اور وینگر سے بھی کلین کر لیتی ہوں لیکن جب زیادہ گندہ ہو جاتا تو پھر میں کلینر کلینر یوز کرتی ہوں یہ جو ایزی آف وال ہے یہ کافی تیز ہوتا ہے سپری اس کا اور کیمیکل جو اس کے اندر ڈالے ہیں تو جلدی سے اس کو کلین کر دیتے ہیں ٹین منٹ کے لیے میں سپری کر کے اس کو رکھوں گی سٹوو کو تو دین یہ وائپ کروں گی اچھتی کہ اس سے اتنا وائپ کرنے کے ساڑھا جو میں لیکوڑ ڈالا ہے وہ اچھے سے اتر جائے تو میں سپری کر لگی ہوں اس کو پہلے اس کو تھوڑا سا شیک کر لیتی ہیں اور یہ کھول کے بعد اس کو اس راں سپری کرنے اور اس راں کر لیں گی ہم اچھے سے میں سپری کر دی ہے اور میں اس کو بند کر دوں گی اس کے دور کو اور پندرہ میں تک اس کو ایسے رہن دوں گی اس کے بعد میں اس کو وائپ کروں گی اچھے تریقے سے جب تک ساڑھا جو کیمیکل ہم نے ڈالا ہے وہ اترنا چاہے جب آپ اس اوون کلینر کو یوز کریں تو اپنے مو کو اور نہا کو کور کر کے سپری کریں 15 منٹ میں نے اس کو کلینر ڈال کے رکھا ہے اوون کو اور اب میں نے اس کو دور کو کھولا ہے اور جو سکوچ بیٹ ہے وہ اور سٹیل وول جو ہوتی جسے ہم ڈشیز بھی کلین کرتے ہیں وہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں اس کے جو سٹوف کے ریک ہیں اس کو کلین کروں گی تھوڑا تھوڑا سکرپ کروں گی بہت سوفٹ ہو گیا ہے جو بھی گریس لگی اور سوفٹ ہو گیا ہے یہ بس ہلکا ہلکا میں نے اس کو سکرپ کرنا ہے اور یہ اترتے جائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ریک کو نکال کر تو پانی سے واش کروں گی سارے جو ریک تھے تین ریک لگے ہیں میں اوون کے اندر ان کو میں نے نکال لیا ہے اور اچھے تک سے سکرپ کر کے تو میں نے اس کو ٹی وارٹر سے اچھی طرح دو لیا ہے اور اب میں کر رہی ہوں دور کو کلین اس کو بھی میں نے ہلکا سکرپ کیا اس کے ساتھ میں نے سٹیل وول یوز نہیں کیا ہے بس اونلی سکوچ برائٹ لے کے اسی سے میں نے اس کو ہلکا سکرپ کیا ہے اور تو وہ جو سٹین تھے اترنے شروع ہو گئے ہیں اب میں اچھے طریقے سے سارے سٹوف کے اندر ایک دفعہ سکرپ کروں گی اور اس کے بعد کلین کروں گی اس کو اوون کو میں منت میں ٹو ٹائم کلین کرتی ہوں تو اب جب اگر کبھی زیادہ گندہ لگے تو پھر ٹری ٹائم بھی کر لیتی ہوں لیکن ٹو ٹائم تو میں مسٹ کرتی ہوں سارے اوون کو میں نے سکوچ برائٹ کے ساتھ اچھے سے سکرپ کر لیا ہے سکوچ برائٹ جو تھا وہ میں نے برینڈ نیو نہیں لیا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ پھر اس کے جو سکرچ پڑھتے ہیں اس سے تو میں نے پرانے والا یوز کیا تھا جو تھوڑا سا یوز ہوا تھا اس سے میں نے کلین کیا تاکہ اندر جو اوون کا جو سٹیل پارٹ ہے اس پر سکرچ نہ آئیں اب بس میں نے اچھے سے رپ کر لیا اور اب میں ٹاول کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو کلین کروں اوون کو میں نے بہت اچھے طریقے سے کلین کیا ہے ٹاول کو میں نے چار پانچ مرتبہ دویا ہے بار بار اور دن میں نے اس کی وال کو اندر سے سائیڈوں سے ہر طرف سے میں نے اس کو کلین کیا ہے صاف کیا ہے وائب کیا تاکہ جتنا کیمیکل ہم نے لگایا ہے وہ سارا اتر جائے اور جب تک آپ کی تسلیل نہ ہو آپ اس کو کلین کریں اچھے تھی کیسے وائب کریں اور میں نے بلکہ اچھے تھی کیسے اس کو صاف کیا ہے اب میں دیکھیں ریک اس میں لگا رہی ہوں اور ریک دیکھیں کتنے صاف سترے ہو گئے ہیں بلکہ چمک رہے ہیں اور اگر آپ اس کو پروپر کلین نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور پھر صاف کرنا بھی ان کو مشیل ہو جاتا ہے اور اوون میرا بلکل کلین ہو گیا ہے ٹوپ پارٹ جو تھا سٹوف کا وہ میں نے پہلے صاف کیا تھا اور اب میرا سٹوف بلکل کلین ہے ماشاءاللہ سے اور اب میں کروں گی اپنی فریج کو صاف اور فریج جو ہے یہ بھی تو ماشاءاللہ صاف ہوتی رہتی ہے لیکن گندی بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ تو آج یہ ہے کہ میں چیزیں باہر نکال دیئے ساری اور میں سو کلین کروں گی تو فریج کو میں صاف کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے پانی میں ڈالا ہے بیکنگ سوڈا لیمن ڈالا ہے ایک سکویز کر کے اور تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ڈچ سوپ ان تینوں چیزوں کو میں نے ملا کر تو میں نے اسے میں اپنی فریج کو کلین کرتی ہوں اور سکوچ بریڈ اس کے لئے میں نے لیا ہے اور سپنج جو ہے وہ اور اس کو میں کروں گی اچھے تک سے میں نے جو لیکوڈ میں نے بنایا ہے اس میں میں ڈپ کر کے اپنے سپنج کو تو اچھے تک سے پہلے پوری فریج کے اندر لگا دوں گی تاکہ وہ تھوڑا تھا جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں سٹین لگے میں وہ سوفٹ ہو جائیں اور پانچ منٹ کے لئے اس کو پڑھ رہن دوں گی دن میں جا کے اس کو اچھے تک سے وائپ کروں گی اور جو نیچ ٹپ ہیں وہ میں نے کلین کیے تھے کل کیونکہ کل کچھ میری سیلیڈ کا سمان اور میری ویجیٹیبلز آئی تھی فریش تو میں نے کل ان کو اس ٹپ کو پہلے کلین کر لیا تھا دن میں نے ساڑھی ویجیٹیبلز اس کے اندر فیل کی تھی اس لئے آج ان کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ اس کی سوڑی میں ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ اس کو سمپل ہی میں نے بس نکالا تھا وائپ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے اپنی ویجیٹیبلز کو ڈال دیا تھا اور اب میں نے دس منٹ اس کو لگ رہے نے دیا اب میں اس کو ٹاول سے کلین ٹاول سے وائپ کر رہی ہوں اور ٹاول کو میں دولوں گی بار بار اور جب تک سارا لیکوڈ اتر نہ جائے اتنی دفعہ میں نے اس کو کلین کرنا ہے اور جہاں پہ سٹین لگا ہو وہاں پہ آپ تھوڑے زیادہ بھی لیکوڈ لگ رہے ہیں دے سکتے اگر نہیں اترہا فریج کی سارا چیزیں میں نے کاؤنٹر پہ نکال کے رکھی ہیں فریج کو پہلے کلین کروں گی اس کے بعد دور کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں فریج دور میں اس کو سب نکال کے تو اچھے طریقے سے پھر اس کو وائپ کریں گے کوئی چیز دونے والی ہوگی تو اس کو نکال کے تو میں واش کر لوں گی اور یہ دیکھیں ساری فریج اچھے سے میں نے کلین کر لی ہے فریج اچھے سے کلین ہو گئی ہے اب اس کے دور کی باڑی ہے اور اس کو سب پارس کو میں نکال کے کر کے واش کرتی جاؤں گی اور اس کی چیزیں کاؤنٹر پہ رکھتے جاتے ہیں کچن کاؤنٹر پہ اور اس کو میں واش کروں گی اور سب سے لاسٹ میں پوری فریج کو میں نے کلین کرنا ہے وینڈکس کے ساتھ جس کو آل پرپس کلینر بھی کہتے ہیں تو اس سے میں سارے فریج میں ایک دفعہ سپری کروں گی اور اس سے ٹاول پیپر سے اس کو میں نے اچھے طریقے سے وائپ کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کر جمز ہوتے ہیں تو وہ بھی کلو جاتے ہیں اور ایک اچھی سی شائن بھی آتی ہے یہ دیکھیں نیچے والا پارٹ بھی سارا کلین ہو گیا کوئی بھی سٹین لگے ہوں گے تو یہ اس سے بھی اتر جائیں گے کیونکہ دبل کلیننگ ہو گئی پہلے میں نے اس کو لیکورٹ سے ساف کیا تھا اب اس آل پرپس کلینر سے کلین کر رہی ہوں اور میرر بھی اچھے سے کلین ہو گیا اس سے اور یہ فریج ہماری بلکل ساف ہو گئی ہے اب میں سارا چیزیں اس کے اندر دوبارہ سیٹ کر دوں گی اور آپ کریں گے ہم مایکروویو کو کلین اور مایکروویو تو ایسے ریگولر ہی کلین ہوتا ہے لیکن ڈیپ کلیننگ کے لیے اس کو میں نے اس کے اوپر سے جو چیزیں پڑھ رہی تھی اٹھا دی ہیں اور اب میں اس کو کروں گی اچھی تھی کہ اس سے کلین کروں گی اور وینڈکس سے میں اس کو کلین کر رہی ہوں یعنی کہ آل پرپس کلینر سے یہ سب چیزوں کے لیے کلین کرنے کے کام آ جاتا ہے میرر روگ یا گلاس کی چیزیں ہوتی ہیں یا سٹیل این سٹیل کی یا وڈ کچھ بھی ہو آپ اسے کلین کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے اوپر سپری کیا اور میں اس کو اچھے تکی سے وائب کروں گی اور یہ دیکھیں بالکل ساف ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اندر سے مائکرو روگ کو کلین کریں گے مائکرو روگ میں سے میں نے اس کی ریک کو نکال لیا اور جو میرر کی ڈیش ہوتی ہے اس کو بھی نکال لیا شیشے کی اور میں اب اس کو وینڈکس سے فرسٹ آف آل کلین کروں گی اس کے بعد لیمان اور وینگر کا جو وارٹر بنایا اس سے کلین کروں گی تھوڑا سا میں نے وینگر لیا اور فیو ڈراؤ میں نے لیمان کے لیے ہیں اس کو میں نے اپنے مائکرو ویو کے اندر لگایا ہے سپنج کی مدد سے اب میں اس کو اچھے تکی سے وائب کر رہی ہوں یہ کیونکہ یہ تھوڑا مائکرو ویو میرا پرانا ہے اس لئے کوئی سٹین ایسے ہیں جو کہ نہیں اترتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پلاسٹک کے اندر ہی ان کے فکس ہو گئے میں وہ نہیں اتر سکتے اب مائکرو ویو کو میں نے اچھے تکی سے وائب کر لی ہے اور اب میں ٹوٹ پیک کی مدد سے جو اس کے کارنر کے اندر چھوٹا چھوٹا جو گاند ہوتا ہے اس کو میں نکالوں گی یہ بیس طریق ہے اگر آپ سے ویسے ٹاول سے یا ٹاول پیپر سے نہیں اتر رہا نکل رہے یہ چھوٹے چھوٹے زڑے جو کارنر پر فس جاتے ہیں تو آپ ٹوٹ پیک کی مدد سے اس کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے نکال لی ہیں بہت بڑک بڑک زڑے ہوتے لیکن وہ آپ کو دیکھنے میں اس سے الجن ہو رہی ہوتی کہ یار اتنا اچھا کلین میں نے کیا لیکن یہ چھوٹے زڑے کیوں نہیں صاف ہو رہے تو ٹوٹ پیک کے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں میں نے نکال لیا اور میں اچھا دوبارہ پھر ٹاول کو واش کر کے تو پورے مائکرو ویو کو اچھے سے کلین کر لوں گی اور ماشاءاللہ سے میرا مائکرو ویو بلکل کلین ہو گیا ہے اور آج کے بلک تھا میرا کلیننگ پر چھوٹے چھوٹے پلائنسز کو تو ہم ایری ڈی کلین کرتے ہیں کچن کے سمال پلائنسز کو تو لیکن فریج ہو گیا یا اون ہو گیا اس کو ہم نے ویکلی یا منتھلی کرنا ہوتا ہے تو آج کے بلک تھا میرا کلیننگ پر آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لئے معذرت چھوٹے چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیں اس کو معاف کریں اور نظر انداز کر دیا کریں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا بلک اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو پریس لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ